آج آپ از رات کو سنا کے جا رہا ہوں میری بہنیں مائے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے واسطے اپنی اولاد پہ نظر رکھو خدا کے واسطے اپنے بچوں کی جیب پہ نظر رکھو حرکات و سکنات پہ نظر رکھو رات کو کتنے بجے سوتا ہے دن کو کتنے بجے اڑتا ہے اگر آج آپ کی سمجھ میں یہ بات آگئی اگر آپ کے روپ کو آپ کے دب دبے کو آپ کا بچہ سمجھ گیا تو خدا پاک کی قسم آپ کے آگے کھڑا ہوتا کترائے گا اگر نہ میرے عزیزو اگر آج سمجھ نہیں تو یہی کل بڑا پیک اندر تیرے میرے چہرے پر سگرٹ کی بھوک کے مارتا نظر آئے گا حضرت عبد عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے پوتے سے پوچھ لیا آپ نے فرمایا بتا تیرے پاس ہے تھنی کہاں سے آئی ہے ہاں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے کہنے کہ دادا اببا میں نہیں کھولوں گا آپ نے فرمایا جب تک کھول لے گا نہیں تیرے دادا تیری جان نہیں چھوڑے گا حالانکہ باپ بھی پاس کھڑا تھا امہ جان بھی پاس کھڑی تھی دادی جان بھی پاس کھڑی تھی کسی کی حمد نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو روک لے بیوی نے شوہر سے یوں نہیں کہہ دیا اس کو کو دادا بن کے رہے ہر وقت بچوں پہ روب ڈالتا رہتا ہے اگر یہی حالتر ہی ہمیں مکان کرائے پہ لے نہ پڑے گا ہمیں نہیں پتا روٹی اس وقت ملے گی جب مکان دوسرے کا فیصلہ کرے گا کسی کی جررت نہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بلاخر مٹھی کھلوا لی ایک درم اس مٹھی کے اندر نکلا آپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا آپ نے فرمایا اس کو تُو نے دیئے کہنے لگی اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو آج گھر کے اندر ہنڈیا بھی پکتی روٹی بھی بنتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے گھر والی کہنے لگی تو نہیں دیا ہوں گے فرمایا رب اکبر کی قسم ہے اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کوتے کو دینے کے بجائے عمر پاؤں کا جوتہ خرید لیتا کتنے دن ہو گئے میرے پیر کا جوتہ کوئی نہیں بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران مدینہ کی گلیوں میں ننگ پیر پھر رہا ہے اپنے بیٹے سے فرمایا تو نے دیئے کہ ابا جب تیری جیم میں نہیں تو میری جیم میں کیسے آئیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ذرا غصے سے دیکھا عمر کے روب سے تو شیطان کامتا ہے عمر کے روب سے تو پانی درتا ہے عمر کے روب سے تو ہوا ڈرتی ہے عمر کے روب سے تو زمین کامتی ہے سیدنہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرمانے لگے ایک دن شیطان میرے سامنے آ گیا اور مجھے کہنے لگ عمر جب تک تُنہے کلمہ نہیں پڑا تھا ہر گلی میں بے خوف و خطر میں آیا کرتا تھا ہر جگہ نہ ڈر جایا کرتا تھا عمر جس دن تُنہے کلمہ پڑا پہلے گلی کے کونے سے میں دیکھتا ہوں اگر عمر اس گلی میں تُو آ رہا ہوتا ہے میں رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں بیٹے جب تک نہیں بتائے گا تیرا دادا تیری جان نہیں چھوڑے گا بتا تیرے ہاتھ میں اٹھنی یہ کہاں سے آئی کہنے لگی مجھے چاچا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی انہوں نے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا درہ پکڑا دوسرے ہاتھ میں پوتے کا ہاتھ پکڑا بیت المال کے امین ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی انہوں کے پاتھ سے لے گئے اور جا کے زور سے درہ کا دستی درہ کا کونہ دروازے پہ مارا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی انہوں نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا عمر کے ہاتھ میں درہ ہے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے چہرہ لال ہوا ہے اندر سے پوچھنے لگے عمر اگر درہ اٹھانے کی جزدی زمانت دے دے درہ اٹھانا اٹھانے کی زمانت دے دے تب میں بار آؤں گا آپ نے فرمایا دوسری آواز نہیں دوں گا جلدی دروازے سے بہار آ جا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی انہوں بہار آگئے آپ نے فرمایا سلام جواب بار میں دوں گا پہلے بے بتا یہ اٹھانی تو نے دی اللہ اکبر ابو موسیٰ عشری ہسنے لگے کہہ لگے اس اٹھانی کی بنا پر اتنا بڑا روک دکھا رہے درہ نکال کے باہر کھڑا ہوا ہے میرے سے نراز ہو رہے آہا بتا اٹھانی تو نے دی کا بیت المال میں آڑ کبار جمع تھا کچھرہ گند جمع ہوا تھا آج میں بیت المال کی صفائی کرنے لگا یہ کچھرے کے اندر اٹھانی پھدکتی ہوئی آئی تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا میں نے یہ اٹھانی تیرے پوتے کے ہاتھ میں دے دی اس کے علاوہ تو کوئی بات کوئی نہیں آپ نے فرمایا مجھے یہ بات بتا تو بیت المال کا مالک ہے یا مسلمانوں کے مالکہ امین ہے کہنے لگے میں امین ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہیں اٹھانی ہاتھ کیا تیلی پہ رکھ لی اپنے سر سے پگڑی اتار دی چوکڑی آلتی پالتی مار کر بیت المال کے دروادے پہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے اوہ لوگوں عمر حلاق ہو گیا اللہ اکبر بدینے کے گھروں کے دروادے کھل گئے لوگ کہنے لگے میت نظر نہیں آ رہی جنادہ نظر نہیں آ رہا تجھے کیا ہو گیا فرمایا ابو موسیٰ آسری سے پوچھو مسلمانوں کے پیسوں کی اٹھنی ہے اسے پورے مدینے میں دینے کے لیے میرا پوتا نظر آیا تھا اگر قیامت کے دن مصطفیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں پہنچ لیا عمر میری امت کا چانتھا نے تیرے گھر میں کیسے آئے چھے رب اکبر کی قسم ہے عمر کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی لیکن جواب دینا مشکل ہو جائے گا یہ کھا گیا وہ کھا گیا فاطمہ کو یوں کر دیا یوں کر دیا تمہیں شرم نہیں آتی قیامت کے دن اللہ میں ملک شام کے اندر میرے عزیزو ساڑھے چار گھنٹے کے قریب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں کھیلنے والی نام محمد جناب عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندے پر سوار ہونے والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں کھیلنے والی